موسیقی 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 تو میرا یہ ہی ہے کہ اس ٹائم آرمی اتنی سٹرونگ بلکل نہیں ہے کہ وہ مارشلہ امپلیمنٹ کر سکے نمسکار دوستو دوستو بھارت نے میڈ انڈیا ایلومینیوم فرائی ٹرین بنائی ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دوسرے فرائی ٹرین ہم مانگاتے تھے باہر سے اس کے کمپیریزن میں اس کا جو ویٹ ہے وہ سو کجی کم ہے یعنی جو کاربن فوٹپرنٹس ہے وہ کم ہوں گے اور جو لائف ٹائم کاربن سیبنگ ہے وہ آٹھ سے دس ٹرن کا ہے اس کا ہاتھ لبیہ ہے کہ ایک سنگل ریک میں کم سے کم ساڑھے چودہ آجا ٹرن کاربن سیب ہو رہا ہے تو اس کا ایک جو ڈبا ہے وہ سٹیل کے ڈبوں سے 180 ٹرن ہلکا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیس سال تک کام کرنے کے بعد بھی یہ ہنڈر پر سے ریسائکل ہو سکتا ہے جو کہ یہ ایک بہر بڑی اچیبمنٹ ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ ریلوے سسٹم میں کیسے بھارت ایک کے بعد ایک ایمپروومنٹ کرتے جا رہا ہے جاہے وہ بندے بھارت ہو یا ہمارا بولیٹ ٹرین پروجیکٹ ہو تو ان کا کیا ریاکشن تھا تو ویڈیو کے انتر دیکھو لائک سبسکرائب کرو اور بیل آئکنگ ضرور دبائیں کمینٹ سے جرور کریں جائے ہند نازم کہا چاہتا ہے کہ اگر کسی ملک نے ترقی کرنا ہے تو وہ اپنے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو سب سے بیسٹ کرے اس کے اوپر کام کرے اور اس کو پھیلائے اور اس میں سب سے زیادہ کام کیا جانا چاہیے ریلوے سسٹم کے اوپر ریلوے کا جال پھیلائے جائے اور اس کے کارگو سسٹم اور پیسنجر سسٹم کی بدولت نہ صرف امپوریمنٹ کو پور کیا جا سکتا ہے بلکہ ملک کی ترقی میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے بیچھے ہے آئیے ہم عوام کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلوے سسٹم میں کیا فرک ہے اور وہ کس طرح کی تبدیلی پاکستان کے ریلوے سسٹم میں چاہتے ہیں انڈیا کا ریلوے سسٹم ٹاپ رینک میں آ چکا ہے جبکہ پاکستان کا ریلوے سسٹم ابھی تک وہی برٹیش طور کا چل رہا ہے اور ہمارے پاس ابھی کوئی پارٹس مینٹننس اس کا سسٹم بھی نہیں ہے جبکہ انڈیا اپنی ریلوے سسٹم ریلوے سسٹم نے ہو گیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جی سب سے بہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بات ڈیویلپمنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے جب ہمارا ویژن ڈیویلپمنٹ کی طرف نہیں ہوگا کہ ہم اپنے لئے کچھ اپنی کنٹری میں خود بنائیں تو تب تک ہم آگے نہیں جا سکیں گے اب انڈیا نے ایک انیشیویٹیو لیا ایک پرائے کیا ایک کوشش کیا اور انہوں نے پروڈکشن سٹارٹ کر دیا اور وہ چلتے گیا چلتے گیا بنانا شروع کر دیا انہوں نے اپنی کنٹری کے در انہوں نے انڈسٹریز لگا لی ہے اسمبلی کر رہے ہیں جبکہ ہم ابھی تک وہی بریٹش منفیکچرڈ انجنز یوز کر رہے ہیں اور ان کو انہوں نے مینٹین کر رہے ہیں جس کی اسے ایکسیدنٹس ہی ہو رہے ہیں اور اگر ہماری کچھ خراب بھی ہو رہی ہے تو ہم کو آلٹرنیٹیوی اس کو امپورٹ کرنا بڑھتا ہے چائنا سے اور چائنا کی چیزیں آٹومیٹکلی وہ کوپی کرتی ہیں تو وہ میار پہ کولیٹی کی میار پہ اس طرح سے نہیں اترتی سو اگر مطلب ہم چاہتے ہیں کہ آگے چلیں تو سب سے بہلے سٹپ ہمیں اپنی کنٹری سے رہنا کڑے گا اور یہ سٹپ تب لے سکتا ہے جہا ہمارے انڈسٹریل حالات بہتر ہوں گے جبکہ پاکستان میں انڈسٹریل کریسی بہت زیادہ ہے تو یہ تھوڑا دیفی کا انڈسٹریل لیکن ایک انیشیٹیو لینے سے بجٹ میں اس کو انکلوڈ کرنے سے گورمنٹ دیکھیں تو سٹارٹ ہو سکتا ہے انڈیا نے پہلی علومنیم فریٹ مال گاڑی جو ہے علومنیم سے بنی ہوئی اس کو لانچ کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے وندے بھارت کے نیم سے اپنا ایک ترین سسٹم جو ہے وہ بھی لانچ کیا ہے جس کی ویسا نہ صرف یہ کہ ان کا مینفیکٹرین کا جو کچھ وہ عادہ ہو گیا ہے بلکہ ترین کا جال پورے انڈیا میں پھیل گیا ہے جس کی ویسا ان کا کارگو سسٹم کوریئر سسٹم وہ سب بھی اس کے پر آ گیا ہے اور ایلٹی میٹلی چونکہ وہ سب کچھ میڈ انڈیا ہے اس وجہ سے ان کی کانسٹ بھی بہت کماری ہے اور ان کی لیبر جو ہے اس کو روزگار بھی مر رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اس بارے میں میں اگین وہی بات کہوں گا کہ جب ایک چیز ایک ملک کے اندر بنے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کوئی شپمنٹ کوئی کسٹرم کوئی ٹیکسیز نہیں لگیں گے جیسے ہم آج کل آپ کے سامنے ایک سیمپل ہے ایک گاڑی بھی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے پر 200% ٹیکس پہ کرنا بڑتا ہے تو اگر وہی چیز پاکستان کے اندر بنے تو ہمیں یہ ٹیکسیز بھی نہیں پہ کرنے بڑیں گے انڈیا نے اپنی فرسٹ الومینیوم فیٹ ٹرین جو ہے وہ بھی انٹرٹیوز کا دی جو کہ ہنڈڈ پرسنٹ انڈیا میں بنی میڈین انڈیا اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک وندے بھارت جو ٹرین سسٹم میں اس کو لانچ کیا ہے وہ بھی ہنڈڈ پرسنٹ بنی ہے انڈیا میں جبکہ ہم لوگ ابھی تک اپنے سارے جو پارٹس ہیں وہ بھی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں ہمارے جو ٹرین ٹریکس ہیں وہ ہی پرانے والے انہوں کو ہم ابھی تک مینٹیننس میں لگے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اکیسویں صدی کے ساتھ چل نہیں رہے اور یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں دیکھیں جو بات ہے کہ انڈیا آگے جا رہا ہے ترکی ہو رہی ہے اور ہم ترکی نہیں کہہ رہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک آئین یہ وہی آئین ہے جس نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو اٹھارا اور اس کے بعد اس کو جیل میں ڈالا پھر اسی آئین نے اس کو بغیر کسی ہسٹری کے بغیر کسی ریفرنس کے باہر بھی دیا اور اب وہی آئین اسی کو واپس لارا ہے اب جب ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کے ایک پرائم نسٹر لیول کے اوپر یہ چیزیں ہوں گی تو اس ملک میں کہاں سے انویسمنٹ ہوگی کس طرح کی آپٹکس آپ کو پاکستان سے نظر آئی بہت سارے لوگ انڈیا میں کہتے ہیں کہ سپیل لور افیکٹ انڈیا کہیں لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہیں تو انڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے how are you watching and looking پاکستان دیکھیں چیما صاحب میں آگا کہ ایک اونس ایسس میں دھوا اپنے لیول پہ میرکو لگتا کہ situation is volatile because there are three power centers now one is Mr. Imran Khan نیازی who has got a lease of life right مجھو امید نہیں تھی مجھو سارے کے سب نپڑ گے بیلے مل رہی ہے چیف جسٹر پاکستان is intervening and giving him bail دوسرا ہے شریف صاحب ان کا اپنا ایک ردبہ ہے شریف صاحب دہزار یہ بہت قرآنیں کھلا رہی ہیں یہ ایک بہے ہیں اب تیسرے ہے establishment فردہ establishment میں آسم منیر ہے شرسان مجزہ ہے آپ کے ندی منجم ہو گئے پھر یہاں پہ پورکوانٹر کراچی کوٹر پرشاور کو لے کے باتیں سننے میں آ رہی ہے آرمی والو کی ایرسٹ کی باتیں سننے میں آ رہی ہے ان کی وائف کی ایرسٹ کی باتیں سننے میں آ رہی ہے تو میرا یہ ہی ہے کہ اس ٹائم آرمی اتنی سرونگ بلکل نہیں ہے کہ وہ مارشلہ امپلیمنٹ کر سکے سننے میں آرمی اتنی سننے میں آ رہی ہے مارشلہ لگ چکے ہوئے ہیں اور یون کا ویسے بھی ایک پوائنٹ ہے کہ جس ملک میں چوتھا مارشلہ یا اس طرح کی کوئی سٹیج ہو جائے گی اس کو جو رائٹس ہیں وہ ان کے ویسی خارج ہو جائیں گے ہمارا مسلمانوں کا پیشہ نہیں ہے وہ یہ کرتے ہیں نظر نہیں ہے باہر اس کو چیز لے لو ایک روپے کی چیز ہے نا ایک نمبر چیز ملے گی ہمارے ملک میں لے لو دو نمبر ملے گی بلکل جی سپورٹ کریں اور ان کے بعد ہمیں بھی سپورٹ کر دیں جہاں تک ویڈیو کی بات رہی ہے اور جو اپینین انہوں نے لوگوں کا لیا ہے اور ملے جلے تاثرات ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے وہ انہوں نے بیچ میں سٹارٹنگ میں لڑکے نے کی ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ دیکھنے کے سرح چل رہا ہے اور یہ ملک کے اوپر جو اقدار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب تک یہ چینجنگ نہیں کریں گے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوگی ملک کے یہ چیزیں کیسے سیٹلمنٹ ہو سکتی ہیں یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک ہوں گی اس طرح اور اگر آپ ان کو دیکھ کے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں مرجودہ جو چل رہے ہیں یا پچھلے سالوں میں کر لے جو چل رہے تھے اور اس کے دوران آپ یہ چیزیں کرنا چاہیں اور اس چیز کو میچ آؤٹ کرنا چاہیں کہ انڈیا کے ساتھ وہ آپ اس ترقی کی دوڑ میں بلکل شولڈر کے ساتھ شولڈر لگا کے چل سکے تو مشکل ہے میرے حال میں مجھے نہیں لگتا ایسا ہو سکے گا تو یہ ایک ناممکن میت تھی یہ ایک سوال میرے حال میں بنتے ہی نہیں تھا سوری باوٹ دیٹ لیکن اپینین جاننے کے لیے اگر آپ اپینین جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں تو وہ ایک سوال بن سکتا تھا ان کے ساتھ ملنا یا پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا یہ تو ایک سوال جو بھی لوگ پوچھ رہے ہیں وہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ لات کیسے چل رہے ہیں آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بہتر جانتے آپ یہ میرے حال میں میرے نظریہ کے ساتھ سے بے تکہ سوال تھا یہ بنتا نہیں تھا برحال انڈیا جو کر رہا ہے وہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے ایک بابا جی کا انٹریویو بیچ میں نہیں آیا وہ سٹارٹنگ میں کلپ بھی نظر آیا ہے وہ جو کہہ رہے تھے ایک میرے حال میں سوالٹنگ میں تھا میرے حال میں جس میں کہہ رہے تھے کہ انڈیا بس وہ ویڈیو دکھا رہا ہے لوگ وہاں کا میڈیا جو ہے اس چیز کو بڑا لائٹ آؤٹ کر رہا ہے اور اس طرح کر کے اور لوگوں کو تب ہی نظر آتا ہے پاکستان بھی کام ہو رہے ہیں لیکن دیکھیں کام جہاں پہ ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ سے آپ کی ملک کی ترقی ہوئے نظر بھی آتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا دشمن تعریف کر دے کہ یار واقعی اور آپ کا ککٹرہ دشمن ہے وہ آپ کی تعریف کر دے کہ یار یہ ملک ٹھیک ہے اسی طرح وہ ملک کا ہے اور اب بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ میں اس کا ذریعہ سے نہیں کہہ رہا ہم ریاکشن دیتے ہیں ہم میں سمجھ آ گیا کہ یار انڈیا کہاں جا رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور کون کون سی فیلڈ میں ہیں اور وہ کس طرح اوپر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور یہاں پاکستان کا لے لیں تو یہاں پہ تو دنگے فساد ہتم نہیں ہو رہے ایک بیٹھتا ہے سیٹ کے لیے لڑائی چل رہی ہے جناب قدی نشین بنے ہوئے ہیں ایک پارٹی پس پاکستان میں تو یہی ہے نا کہ صرف سیٹ باتی کچھ بھی نہیں کورسی کے پیچھے باگ رہے ہیں اور ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا کہ یار انہ والے وقت میں کیا ہوگا کس طرح ہوگا جتنا اپنے ملک کو لیٹ ڈاؤن کر دیا ہے یہ کس طرح دوبارہ پہال ہوگا بلکل شیٹ ڈاؤن ہو گیا ہے ہر چیز ہر بندہ اپنے صاحب سے اپنے صاحب سے چل رہا ہے کہ یار جو کچھ ہے پادرہ جیسے مارے دانے آرے بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ گندو ماری ہے تو چلو ہم سروائب کر لیں گے جن لوگ کے اپاس نہیں ہیں وہ انہوں نے آٹا کیسے گریدنا اور کس باؤزے گریدنا ہے اور کس طرح کر رہا ہے یہ انہیں پتا ہے تو کس طرح وہ باقی گھر کے اگراج آسمان لیں گے یارٹا خریدیں گے یا کیا کر رہے ہیں تو یہ چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور سوال کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کو آپ ٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال ویڈیو میں گونگار تھی کی تھی وہ لوگوں کے اپینین چلے جان لئے ہیں لوگوں نے ان کو پتا بھی چاہ جائے گا لیکن شارٹ سے تھے مجھے لگتا تھوڑا ویڈیو میں پراپر ہونے چاہیے تھے سوال ایسے کہ جن سے پتا چلتا کہ لوگوں کے اپینین اصل ہے کیا سوچتے کیا ہیں یہ لئے یہ تقریباً تین چار قسم پر سوال تھے اور واقعی بات ٹھیک ہے اور پہلی یہ انڈیا الیمنیم ٹرین بنایا ہے اس پہ سوال ایک دو ہی تھا اور یہ ہے کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ جو باتیں ہو رہی تھی وہ اس نے بتایا تھا کہ اس کو بتایا اس نے جو محترمہ تھی کہ یہاں پہ مطلب کچھ بھی نہیں بان رہا اور انڈیا جو ہے ٹرانسپورٹیشن معاملے میں جو ہے نا وہ بہت آگے تک جا چکا ہے اور واقعی اس میں کوئی شاکر نہیں ہے انڈیا جو ہے اپنے ٹرانسپورٹیشن میں فاکس کر رہا ہے اور الیمینیم ٹرین جو انہوں نے تیار کی ہے مارگاڑی کی تو وہ مطلب بڑی اچیومنٹ ہے اور جو باہر سمگوائے جاتی تھی اسے سوٹ کلو جو ہے وہ کم ہے وزن میں بھی اور کاربنڈا ایک سائٹ بھی مطلب وہ کم خارج ہو رہی ہے تو مطلب یہ کہنے کہ ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ اچیومنٹ کر رہا ہے ان چیزوں میں اور بہت ترقی بھی کار رہا ہے ٹرانسپورٹیشن معاملے میں اور جتنی ہم ویڈیو کرتے ہیں ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن معاملے میں انڈیا بہت آگے جا چکا ہے اور پاکستان بہت پیچھے ہے ابھی اور ریلوے کے نظام میں تو بلکل ہی پیچھے ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ اور یہاں پہ واقعی ریلوے کا کام ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ تب بھی ہوگا جب یہ اپنی سیٹوں کے لڑنا بند کریں گے کسی کو قومت بندنے دیں گے پانچ سال پورے انڈے دیں گے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو اس کو یہی اگر کچھ اچھا کرنے لگتا ہے تو اس کو یہی دمگیاں لگ جاتی ہے تمہیں اتار دینا ہے تمہیں سیٹ سے اتار دینا ہے پھر وہ مجبور ہو کے جو ہے نا وہ نہیں کرتا کچھ بھی لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا پہلے سوچنا چاہیے سب کوئی سوچنا چاہیے جتنے بھی ہیں یہ سارے پاکستانیوں ہیں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے کوئی بھی پارٹی کا ہے ہے تو ہم پاکستانی بالکل تو پاکستان کا پہلے سوچنا چاہیے اور پاکستان میں یہ جو ریلوے سٹیشن ریلوے نظام ہے یہ بہتر ہونا چاہیے اور باقی بھی ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے نا بہتر ہونا چاہیے اور پاکستان میں بنانا چاہیے یہاں پہ انڈسٹرییاں لگنی چاہیے فیٹرییاں لگنی چاہیے اور ظاہر ہے ابھی باہر سے گاڑی منگواتے ہیں انہوں نے ٹھیک آکے دو سو پرسنٹوں پر ٹیکس دینا پڑتا ہے اور پھر وہ ہمیں بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے اگر وہ یہ اپنے ملک میں بنے گی تو ہمیں سستی بھی ملے گی ہر عوام کے پاس بھی ہوگی ہے عوام بھی خوشحال ہوگی اور عوام بھی یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک دو اور بھی انہوں نے کوئیشن بیچ میں ڈالے اسٹیبلشمنٹ کا اور دوسرا تو ابھی ہم جو انا والو نہیں ہم ٹرین پر بھی بات کریں گے باقی ویڈیو پر ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں باقی باتوں پر اور باقی یہ ہے کہ انڈیا والوں کو مبارک بات کی انہوں نے ٹرین پناہ لی ہے تو کنگرچلیشن اور ویڈیو اچھی تھی خلال ٹھوڑی بہت ویڈیو کی اوریجنل لنک اگین ڈسکرپشن میں موجود ہوگی جائے وزن کریں چیک کریں سپورٹ کریں اور ان کے معلوم سے ہمیں بھی سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس